جھارکھن مدان سبات چناف کے لیے پی اے موڈی آپ کو بتا دیں راجے میں آٹھ سے دس رالیاں کر سکتے ہیں سوتروں کے حوالے سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے سوتروں کے مطابق پی اے موڈی اگلے ہفتے سے جھارکھن میں چناف پرشار ادھیان کی شروعات کریں گے پہلی رالی پلامو ڈالٹن گنش میں ہو سکتی ہے سوتروں کے مطابق ایک دن میں پی اے موڈی کی دو رالیاں ہو سکتی ہیں فلحال پورے کارکم کے لیے پی اے م کی اوڑ سے منظوری کا انتظار ہے جھارکھن مدان سبات چناف کے لیے تیاری پی اے موڈی کی ہوں گی آٹھ سے دس رالیاں یہ سوتروں کے حوالے سے بڑی جانکاری مل رہی ہے چناف پرشار کی جو شروعات ہے وہ بیس نومبر کے پاتھ کرتی جائے گی پلامو ڈالٹن گنش میں ہو سکتی ہے پی اے موڈی کی پہلی رالی روینڈ نے اس وقت کمائی ساتھ جوٹ چکے اس خبر پر اور جانکاری کے ساتھ روینڈ اور کیا ڈیٹیلز ہیں اب تیاری کی جاری ہے جھارکھن چناف کے لیے ملکو دیکھیں مہاراست اور ہریانہ سے سبق لیتے ہوئے پارٹی کتری نہیں چاہتی ہے کہ جو گڑ بندن کے سیوگی ہے چاہے آجسو ہو یا دوسرے دل ان سے کسی طرح کے باتشت پر اثر پڑے اس لیے اب میں بتا دوں ممیوانسہ کی کل ہی بی جے پی عدیقش امیر سا نے سودیش مہتو سے پھون پر بات کی تھی سودیش مہتو چاہتے ہیں کہ سترہ سیٹھے لیکن بی جے پی جو ہمیں جانکاری ملی دس سیٹھے دینے کو تیار ہے اور سماؤنا ہے کہ ایک دو دن میں باتشت ہو جائے گی لیکن اس سے بھی بڑی بات ہے کہ پردھان منٹری نریندر موڈی اگلے سبتہ سے جارکڑ میں پلامو اور ڈالٹین گن چھتر سے چناؤ پرچار کی شروع کر سکتے ہیں اس سے دس ریلیوں کا پلان بنایا گیا ہے پارٹی دوارا پردھان منٹری نریندر موڈی کی دونوں پھیج کو ملا کر تو کہیں نہ کہیں فوکس اور چیرا اس وقت پردھان منٹری نریندر موڈی ہوں گے جھارکڑ میں رغبر داس وہاں کے مکہ منٹری ہے ان کے کام کا وہاں پر پرچارت ہوگا لیکن کیندر سرکار کی ویسی یوجنا ہے جو جھارکڑ میں کافی حد تک سفل رہی ہے اس کا بھی جور سور سے پرچار ہوگا یعنی پردھان منٹری نریندر موڈی کی چناؤی پرچار کے اندر سرکار کی یوجنا ہے اور امیسا کی رنیتی اس پر فوکس ہوگا جھارکڑ میں جسے سکتہ میں واپسی پھر سے ہو سکے جے باب باب شکریہ از اپڈیٹ کی رویندر آپ کا تو براند موڈی کے سہارے جھارکڑ چناؤں میں بھی تیاری کر رہی ہے بی جے پی اب چناؤں پرچار کی شوات اگلے ہفتے سے ہی ہونے والی ہے